اور پکزن تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ کر کلسوم نواز کی بطور اکنے قومی اسمیلی حلف نہ اٹھانے کی آئینی اور قانونی توجیحات مانگ لی ہیں ترجمان تحریک انصاف عواد چودری کہتے ہیں کہ کلسوم نواز کے حلف نہ اٹھانے سے حلقے کے عوام نمائندگی سے محروم ہیں ترجمان تحریک انصاف عواد چودری نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ نواز فریف کی نہ اہلی کے بعد این اے ایک سو بیس میں زمنی انتخاب کروایا گیا سترہ ستمبر کے انتخاب میں کلسوم نواز کامیاب قرار پائی الیکشن کمیشن نے سترہ ستمبر کو کلسوم نواز کی کامیابی کا بازابتہ نوٹیفیکیشن جاری کیا انتخاب کے فوری بعد کامیاب امیدوار کی اسمبلی اجلاف میں شرکت اور بطور رکن حلف ورداری قانونی تقاضہ ہے انہوں نے خط میں لکھا کہ تقریباً تین ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کلسوم نواز کے حلف نہ اٹھانے سے لاکھوں رائے دہندگان حق نمائندگی سے محروم ہیں چیف الیکشن کمیشن بتائیں کہ آئینی اور قانونی طور پر ایک حلقے کے عوام کو انتخاب کی باوجود نمائندگی سے محروم رکھا جا سکتا ہے خط میں لکھا گیا ہے کہ انتخاب کے بعد رکنیت کے حلق کو کتنی دیر تک مؤخر کیا جا سکتا ہے کیا آئینی اور قانونی طور پر اینے ایک سو بیس کی انتخاب کو کلدم قرار دے کر از سرنو انتخاب کا اعلان ممکن ہے کیا ایسا ضابطہ موجود ہے کہ کمیشن صحت مند امیدواروں کا انتخاب میں حصہ لینا یقینی بنا سکے ان تمام نکات پر آئین اور قانون کی منشاہ واضح کرنا ضروری ہے تاکہ قوم بنیادی آئینی حقوق سے متعلق معاملے پر حقیقی صورتحال سے آگہی حاصل کر سکے